بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں انتظامیہ کا اور آپ سب کا براہ مشکور ہوں کہ مجھے یہاں آنے کا آپ نے موقع فرام کیا اور مجھے بتا گیا کہ ایسنشلی یہ تو میں کوئی زیادہ لمبی بات کر کے آپ کو وقت ضائع نہیں کروں گا عالمی اسلام میں اگر ہم بہت گہرائی سے متعلق کریں اس کو سٹڈی کریں تو ایک بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ عالمی اسلام کے ریفرنس سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو شاید شیطان سب سے زیادہ مظلوم ہستی ہے کام میں سارے غلط کرتا ہوں الزام بچارے شیطان پر چلا جاتا ہے جو میرے بارے میں کہا جانا چاہیے وہ شیطان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے ہم لوگ خاصہ پر میرے جیسے لوگ جو بیچارے نہ تو تعلیمی آفتہ ہیں نہ کبھی نیکی کے قریب سے بھی گزرے ہیں وہ اسی تجسس میں اور سلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ نیک ہونے کے لیے مجھے خود کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے لیکن میں شیطان کو زیر کر دوں تاکہ میرے ذہن میں غلط خیال ہی نہ آئے اور میں غلط کام نہ کروں ہمارے خیال میں شیطان صرف ایک ہستی کا نام ہے ایسا نہیں ہے شیطان ہم مسلمانوں کی طرح بہا کثیر ایال ہستی ہے بشمار اولادیں ہم کہ کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں شیطان نہ ہو اوریجنل ہی جب رب تعالی نے اسے ملون قرار دیا تو جیسے جناب حضرت عاظم علیہ السلام کی ہی معاملے سے شیطان کا قصہ شروع ہوا تھا کہ جناب حضرت عاظم علیہ السلام کو اللہ کے مکم پر اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کی معافی ہو سکتی تھی اگر یہ معافی مانگ لیتا اللہ تعالی سے لیکن قرآن کے مطابق اس نے رب تعالی کے حکم کی سرطابی کی اور اس نے ساتھ ساتھ پھر اس نے تکبر کیا قرآن میں لب بستک بیرو وہ استعمال ہوا ہے شیطان کے پارے میں تو اس کو جو سزا ملی وہ غلطی کی سزا نہیں تھی وہ سزا تھی تکبر کی جبکہ جناب حضرت عاظم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی کہ اس پھلے ممنوعہ کو چکھ لیا جس میں منع کیا گیا تھا لیکن جناب حضرت عاظم علیہ السلام نے فیل فور اس سے اس کے بارے میں معافی بھی مانگ لیا اور شمیندگی کا ادھار بھی کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جنت سے نکال کے زمین پر اٹھار دیئے گئے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جناب حضرت عاظم علیہ السلام کو زمین پر جو اٹھارا گیا وہ اس غلطی کی پاداش میں تھا کہ ان سے وہ غلطی بھی اس کی سزا ملی جنت سے نکال کے زمین پر بھیج دیا گئے ایسا نہیں ہے قرآن سے ایک بات ثابت ہے کہ جناب حضرت عاظم علیہ السلام کے بارے میں جب فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کرو تو اسی وقت یہ کہ دیا گیا تھا کہ جناب حضرت عاظم علیہ السلام زمین پر میرے خلیفہ ہیں تو یہ تیشدہ بات تھی حضرت عاظم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کہ حضرت عاظم علیہ السلام زمین پر خلیفہ ہوں گے تو یہ کہنا میرے خیال میں درست نہیں کہ جنت سے اس لئے نکال دیئے گئے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی تو معاف کر دیئے گئے لیکن ان کو وہیں پہنچا رہا گیا جس کے لئے انہیں تخلیق کیا گیا تھا یہ اور بات ہے کہ جناب حضرت عاظم علیہ السلام جنت کے عادی سے وہاں کی ابو ہوا اور وہاں کی سہولیات کی وجہ سے جب زمین پر آئے تو یہاں سورج سے واسطہ پڑھا تو جناب حضرت عاظم علیہ السلام کا جلد جل کر سیاہ ہو گئی تو فرشتے نے آ کے جناب حضرت عاظم علیہ السلام سے کہا کہ ہر ماہ کی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزے رکھ لیا گئے ہیں اور اس کو روزے کو نام دیا گیا عبیز کے روزے عبیز عربی میں سفائدی کو کہتے ہیں تو پہلا روزہ جو جناب حضرت عاظم علیہ السلام نے رکھا تو ان کی رنگت تھرڈی پرسنٹ ریکوور ہو گئی دوسرے روزے پر اندر تھرڈی پرسنٹ وہ ان کی جلد صاف ہو گئی تیسرے روزے پر بقایا جو فورٹی پرسنٹ تھی وہ صاف ہو گئی تھی اب یہی روزے دو ہجری تک مسلمانوں پر فرض تھے ہم یہی دو روزے رکھا کرتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ تین روزے سال میں دو ہجری پہلا سال تھا جب ہم پر روزے فرض کیے گئے اور یہ روزہ پر ایک کمال کی چیز ہے دنیا کا کوئی سا مذہب آپ اٹھا کے دیکھئی جی چاہے وہ الہامی مذہب ہو یا کسی انسان کا بنایا ہوا ان تمام مذہب میں روزہ ایک بنیادی عبادت ہے روزہ انسان کو تقوی کی تیزی بڑی تیزی سے لے کی جاتا ہے میں جانتا ہوں میری باتوں میں کوئی رب نہیں ہے میں نے پہلے آپ سے معذرت کر لی تھی کہ نہ تو مجھے فن تقریر سے کوئی واسطہ رہا کبھی نہ فن تحریر سے اور نہ میں بدقسمتی سے تعلیم حاصل کر سکا تو اس وجہ سے ہر انپڑا آدمی کی طرح میری باتیں بے رب تھے ہیں جیسے میں نے ارس کیا کہ روزہ انسان کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی آدمی جو اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ روزہ کسر سے رکھتا ہے فقیر لوگ ان کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ کم کھانا کم سونا کم بولنا یہ جو کم کھانا ہے یہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتے ہیں فقیر لوگ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو نیند کم آتی ہے ان پر غفلت کم تاریخ ہوتی ہے دنیاوی خواہشات کم پیدا ہوتی انسانی دل میں تو انہیں رب تعالیٰ کو یاد کرنے میں سہولت رہتی ہے فقیر کم سوتے اس لئے ہیں کہ انسان جتنا زیادہ سوتا ہے اتنے ہی اس کا ذہن کم کام کرتا ہے جتنا کم سوئے گا اتنے ہی زیادہ اس کا ذہن کام کرتا ہے اور رب کے قریب جاتا ہے انسان اسلام نے رات کی عبادت پر بڑا زور دیا اور عشاء کی نماز فرض ہو گئی تحجد کی نماز نفلی نماز ہے فرض نہیں ہے پھر فجر کی نماز فرض ہے ہم پر ابھی جو لیٹسٹ میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ ان بان کو آٹھ گھنٹے نیند سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ نیند جو انٹرمیٹنٹ ہے وقفے وقفے سے پہلے تحقیق یہ تھی کہ انسان کے لیے گہری نیند آٹھ گھنٹے وہ ضروری ہے لیکن اب یہ لیٹسٹ ریسرچ آئی تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ تحجد کی نماز ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے کہ ہم تحجد عشاء کی نماز پھول کے سوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم موٹتے ہیں آپ کے یہاں آپ کے ملک میں تو تقریباً کوئی پونے ایک بجے ہی تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے پھر تحجد کی نماز پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں تو پھر فجر کے لیے دوبارہ اٹھتے ہیں تو وہ نیند ہماری انٹرمیٹنٹ ہو جاتی ہے اس سے ہماری ذہنی صلاحیتیں بہت پالش ہوتی ہیں رب تعالیٰ رب تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی غور و فکر اسی وقت انسان کر سکے گا جب وہ ترہائی میں ہوگا اور خاموش بیٹھا ہوگا جب وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو چونکہ انسان کی جبلت میں ہے کہ مصروفیت اسے چاہیے تو ذہنی مصروفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان کہ وہ کس نہ کسی بات پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے تو فقیر لوگ چونکہ دنیا سے دور رہے ہوتے ہیں کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہوتا دنیا سے تو ان کے غور و فکر کی ڈائریکشن رب تعالیٰ اور اس کے قلام قرآن پاک ہوتا ہے وہ اسی پہ غور کرتے رہتے ہیں جو جو غور کرتے ہیں اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں قرآن کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن کے درح کی قدس معنی ہے ایک تو وہ معنی ہے جو ترجمہ ہم قرآن پاک میں لکھا ہوا پڑتے ہیں اور تمام علماء قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں اپنی اپنی سوچ اور اپنے علم کے مطابق لیکن اس کے دو نو اور معنی بھی ہیں اور وہ نو معنی ان لوگوں پر آیاں ہوتی ہیں درجہ پہ درجہ جو تقوی کے جتنے بڑے لیول پر ہے ویسے ہی قرآن پاک کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور وہ سمجھ میں آتے ہیں غور و فکر کے بات ہیں اس کے بغیر نہیں آتے کبھی بات شیطان سے چلی تھی اور میں باتیں کرتا کرتا کہیں کا کہیں نکل گیا چونکہ میری خواہش یہ رہتی ہے کہ میں کسی رہا شیطان سے بچوں خود ایفرٹ نہ کرنی پڑے مجھے نیکی کے لیے تو میں راستے جھونڈتا رہتا ہوں کہ شیطان سے بچا کیسے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کا سابت شریف لائے اور بات کی جو ابتدا کی وہ اس سے کی کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو حلاک کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ نہ کہو اس لیے کہ شیطان تمہاری یہ بات سن کر اپنے آپ کو بہت بڑا فیل کرنا لگتا ہے کہ اس آدمی کو میں دبا لیا شکست دے دی جو یہ مجھے بددعا دے رہا ہے تو تم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دباؤ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وزن کے نیچے دب کے ایک کیونٹی کی مانند ہو جائے گا ہم لوگ سبھی وظائف کی تلاش پر رہتی ہیں میں بھی آپ جیسے نیک لوگوں کے پاس جا کے منت سماجز کرتے رہتا ہوں ان کے پاؤں دباتا ہوں گھٹنے دباتا ہوں مجھے کوئی وظیفہ ایسا بتا دیجئے کہ بغیر نماز پڑھے بغیر کوئی نیکی کا کام کیے میں اللہ کی دوست یہاں سے کرلوں وہ اور بڑے فریکمنٹلی مل جاتے ہیں مجھے ابھی تک ایسا کوئی آدمی نہیں ملا کہ جا کے میں نے اس کی منت سماجز کی ہو تو اس نے یہ نہیں کہا کہ لیے لوگ جاؤ پڑھو تیسے دن رب سے دوستی ہو جائے گی ہاتھ پاتھ ملا لوگے اللہ سے لیکن ابھی سیونٹی نائن ڈیئرز بیٹھ گئے آج تک تو کہیں ہاتھ ملانے کے اتفاق نہیں ہوا جب تعالیٰ سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بہت افیکٹو وظیفہ ہے یہ میں ذاتی طریقے سے بتا رہا ہوں لیکن میں آپ لوگوں سے خاص طور پر مرد حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وظیفوں کو پڑھئے گا نہیں اس لیے کہ جوتے تو میں نے کھا لیے بیغم صاحبہ سے بس گھر سے نکالا نہیں گیا تو یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو گزرے جس سے جو میں نے بکتا ہوا ہے وہ ایسے ہی ایک دن بیٹھے بغیرات کو خیال آیا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہ پڑھنا شروع کر دوں پڑھنا شروع کر دیا کچھ دن گزرے ہوں گے یا کچھ ہفتے گزرے ہوں گے وقت یاد نہیں ہے مجھے ان دنوں جمعہ کو چھٹی ہوا کرتی تھی گومنٹ میں تو فرائیڈے تھا میں اپنے بیڈروم میں بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے لیٹھا تو بہت خوش تھا تو بیگم صاحبہ ترشیف لائے ہوں نے کہا یہ تم کیا کھیل کرتے رہتے ہو میں نے کہا کہ میں نے کیا کر دیا کہ یہ دیکھو کیا ہوتا ہے یہاں میں نے کہا کیا ہوتا بتا دیں گے آپ کہ یہ ذرا دیکھو ٹوپ لائٹ کی طرف میں نے کہا اچھا شاید فیوز ہو گئی ہے میں نے نہیں چینج کروائی تو اس کے لئے ڈنڈے پڑھنے لگے تو میں نے ٹوپ لائٹ کو دیکھا وہ جل رہی تھی جو ہی اس پہ میں نے نظر جمائی وہ بجھ گئی تو وہ اے سی چل رہا تھا تو میں نے کہنے لگی کہ اے سی کو دیکھو تو میں نے اے سی کی طرف دیکھا ٹوپ لائٹ جلنے شروع ہو گئے اے سی بند ہو گیا اب وہ مجھے کھیل مل گیا نیکس ڈے آفیس جا رہا تھا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تو ایک دم خیال آیا کہ یہ بائسیکل کا اللہ جا رہا ہے اس کو تو میں دیکھو یہ رکتی ہے نہیں بائسیکل رکتی تو اس کو دور سے دیکھنا شروع کیا وہ بیچارہ آج سے سلوڑا ہوتے ہوتے ایک جگہ کھڑا ہی ہو گیا تو اتنی دیر میں میں اس کے قریب سے گزر گیا تو پتہ چلا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بہت ہی سری والاسر وظیفہ ہے لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہوئی جو جس کی وجہ سے میں وظیفہ پڑھنا چاہ رہا تھا ایسا نہیں ہوا کہ کسی امیر آدمی کی دولت مجھے مل جاتی اور میری قربت اس کو مل جاتی یہ نہیں ہو سکا لیکن وہ ہوا یہ کہ ایک صاحب میرے آفیس میں آگئے جان پہچان کے نہیں تھے تو مجھے انہوں نے میرے جاننے والے کا ریفرنس دیا کہ میں وہاں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم اس نام کے آدمی کے پاس چلے جاؤ یہ تمہیں پروفیشنل ایڈوائز بڑی صحیح دے دے گا تو وہاں سے بات شروع ہوئی بات ہوتے ہوتے میرے مرشد صاحب پہ چلی گئی تو وہ صاحب فورم بولے کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ میں افغانستان سے یہاں لاہور کیوں بھیجا گیا تھا یہ بہت پرانی بات ہے یہ میرا خیال ہے انہوں نے پھر بتایا کہ میرے مرشد میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تم لاہور چلے جاؤ تو جب انہوں نے تین بار مجھ سے کہا تو میں آگیا رہا ہوں تو میں مال روڈ پر فلا کے سامنے کھڑا تھا تو ان صاحب سے ملقات ہو گئی جو آپ کے جاننے والے ہیں تو ان سے میں نے ذکر کیا کہ میں یہاں بزنس کے چکر میں آئے تو انہوں نے کہا وہاں چلے جاؤ تو ہمیں صحیح رائے مل جائے گی تو کہنے لگے کہ اب مجھے سمجھ آگئی آپ مجھے اپنے مرشد صاحب پاس لے جائیے آ جائیے چلے گئے وہاں باتیں کرنے لگ گئے تو میرے مرشد صاحب نے ان کے پاس ایک اینیبلڈ پلیٹ ہوتی تھی بڑی تو اس میں سالن ڈالا کھانا دیا اب اس وظیفے میں پابندی تھی اصل میں لسن پیاز مولی ہر وہ چیز جس سے سمیل آئے مو سے وہ نہیں کھانی ہے مچھلی اور بیف منہ تھا اینیبلڈ پلیٹ میں میں نے سالن کو دیکھا تو میں سمجھا کہ وہ سالن مصر پکے ہوئے ہیں اور وہ پوائن ہو گیا جو ہی نوالہ لیا مو میں ڈالا تو پتہ چلا وہ قیمہ تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے کافی کچھ کھو دیا مرشد صاحب مجھے دیکھ کے کہنے لگے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا وظیفہ کیا ہے بغیر جانے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ کے کچھ آنے لگتے ہیں تو سمجھ آگئی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ مرز حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اس وظیفہ کو نہ پڑھئے گا اور نہ میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ گھر میں کیا سلوک ہو جائے آپ کے ساتھ تو یہ ایسی زبردست چیز ہے شیطان کو بھی دبا کے چونٹی کے برابر کر دینے کا نسخہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معاف کیجئے کہ بہت زیادہ آپ کا میں وقت لے گیا ہر چھوٹے آدمی کی طرح میری بھی خواہش ہوتی کہ میں بولنے لوگ سنے جب آدمی بولنے پہ آتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا میں تو آپ کا وقت کھا گیا کہ question answer session تھا اس میں مجھے لائے اس لیے گیا تھا کہ آپ کے سوالات کے جواب دے دوں تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں کیا حکم ہے جی ملکو اسلام نہیں بی بی ایسی بات نہیں ہے یہ بات شاید یا تو میرے بولنے میں غلطی ہو گئی یا سمجھنے میں کہیں غلطی ہوئی ہے ایسا تو نہیں ہے دعا کے لیے دس بار آئیے بسم اللہ سر آنکھوں پہ دعا ہو جائیے شیطان سے بچنے کے لیے آپ کیا کسی سے بچ سکتے ہیں شیطان سے بی بی آپ نے پرزنے آپ مالو نہیں کون سے شیطان کے ذکر کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے روایت ہے کہ ایک بار صحابہ کرام جھونٹے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر مبارک آگئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں لیکن ان کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے چہرہ مبارک پر پسینہ موتیوں کی شکل میں جل ملا رہا تھا آپ نے فرمایا کہ شیطان نے سات انڈے دیئے اور اس میں سے اس کے سات بچے پیدا ہوئے ہیں ایک بچے کے نام مدہش ہے اس کے ذمہ جو علماء کرام ہیں ان کو بہکانی کا کام لگا ہوا ہے کہ وہ انہیں وہ ہرس و حوث میں مبتلا کر دیتا ہے اس کے دوسرے بچے کے نام بچے کے نام حدث ہے یہ انسان کو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے تیسے کے نام بطر ہے یہ انسان کو مشکل وقت میں مصیبت کیا وقت گریبان پھارنے پہ اور واویلہ مچانے پہ فائز ہے اس کے ایک اور بچے کے نام ہے منشوت یہ لوگوں کو جھوٹ پہ مکر پہ فریق پہ اکساتا ہے ایک اور بچے کے نام ہے واسم یہ انسان کو ایکسٹرامریٹل ایفیرز میں بثا دیتا ہے اور ایک بچے کے نام ہے اور یہ انسان کو چوری چکاری اور فریق کی ترغیب دیتا ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس جہز کا ذکر کر رہی ہیں تو میں نے اس لئے آپ سے یہ سب کہہ دیا تو یہ ساتھ کے ساتھ بچوں میں سے کوئی بھی ہو اس کو آپ اس کے مضابق دوڑائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے تو شیطان خوبے خود بھاگ جائے گا لیکن یہ میں نے ارز کر دوں کہ شیطان شکست کھا جاتا ہے ایک صاحب تھے جب سے انہوں نے ہوش سمبھالا تھا اس وقت سے بڑی عمر تک جانے تک کبھی انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز مس نہیں کی تھی ایک ہی کمرہ تھا جس میں رہتے تھے ایک رات ایسا ہوا کہ آنکھوں سکھ کھلی جب امام صاحب سلام پھیر رہے تھے تو یہ نے بڑا دکھ ہوا کہ آج عمر بھر کی محنت ضائع ہو گئی ہے میں باجمات نماز نہیں ادا کر پایا اس کا نتیئے ہوا کہ دکھ ہوا اور سارا دن روتے رہے اللہ سے معافی مانگتے رہے اگلی رات کو سوئے تو ایک ہی کمرہ تھا جس میں درازہ بھی ایک ہی تھا وہ اندر سے لوگ تھا انہیں محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جگہ رہا ہے آج کھلی تو دیکھا کوئی صاحب جگہ رہتے ہیں کہ اٹھئے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نماز نکل جائی تو انہوں نے پوچھا پہلے دروازے کو دیکھا تو دروازہ بدستور بنتا تو پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں تو اس نے کہا میں شیطان ہوں انہوں نے کہا کہ تمہارا تو کام ہے کہ تم نماز سے لوگ ہو تو یہ کیا ہوا کہ مجھے نماز کے لیے جگہ نہیں آگئے ہو تو اس نے کہا کہ کل آپ کی جماعت میں سو گئی تھی تو جس انداز میں سارا دن آپ روتے رہے وہ رب تعالی کو رونا آپ کا نماز سے زیادہ پسند آیا اور سواب آپ کو دگنا مل گیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دگنا سواب لے آج بھی آپ ایک ہی سواب لے لیجئے تو بی بھی شیطان باز کا دوست بن جاتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر ایک determination ہو بغیر determination کے ہم نیکی کی طرف نہیں جا پائیں گے کبھی جی والی بہت سلا شاہ صاحب دو کریشنے ہیں پہلا پاس بس کا یہ ہے کہ مافی کا حق ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کار جاتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک جگہ سے دو بار جانے نہیں کھاتا لیکن جو لوگ چینوں پر نقاب چڑھا ہے بار بار آپ کو تنگ کریا نقصام پہنچائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم سواری مافی کے بار کیا فرمائے آپ نے دوسرا یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک جگہ سے دو بار دنگ نہیں کھاتا یہ کہا جاتا ہے تو جو لوگ بار بار چینوں پر نقاب چڑھا ہے آپ کو نقصام پہنچائیں آپ کو مجھ میں جو ہے نہیں جو مافی کے فرمانے ہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہیں مافی کا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حکم یہی ہے کہ ماف کیا دیں بار بار لوگ جو چینوں پر نقاب چڑھا ہے سواری میں ریجسٹر نہیں کر پا رہا تھا کہ آپ پوچھ کیا رہی ہیں دیکھئے دو تین کیزیں ہیں انسان کو بدلہ لینے کی اجازت ہے قرآن میں کہا گیا کہ تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن اس سے آگے ایک کوالیفائنگ سینٹر آیت جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اب یہ ایک آیت ہے اس پہ عام آدمی عمل کرتا ہے اور اس کی آئے لے کے بدلہ لیے لیتا ہے اس کا اگلہ حصہ ایک اور ہے رب معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب یہ لوگ جو نیک لوگ کہلاتے ہیں جن کو ہم فقیر کہتے ہیں درویش کہتے ہیں وہ اس آیت کے پہلے حصے سے باہر جاتے ہیں کہ تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں ترازو اگر ہم پکڑیں گے تو ایک تو ترازو کو ہم صحیح جج نہیں کر پائیں گے دوسرا انسانی فطرت میں ہے کہ ترازو اپنی طرف جھکتا ہوا ہوگا تو ہم بدلہ لے رہے ہیں بدلہ لیتے ہوئے کہیں ٹین پرسنٹ بھی زیادتی ہو گئی اس میں بدلہ لینے میں تو ہم پکڑے گئے ہیں سیفیس طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے اس کے دو فائدے ہوئے آئیں گے ایک تو اس بوجھ سے بڑھ جائیں گے جو بدلہ لیتے لینے کی سلط میں ہمارے اوپر آ سکتا ہے دوسرا یہ کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باسٹھ سالہ ہجری حساب سے زندگی تریسٹھ سالہ عشوی حساب سے زندگی کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے معاف فرما دیا ہے تو اس کی فضیلت بہت ہو جائے گی کہ ایک تو رب نے کہہ دیا کہ رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو ہم اللہ کے پسند دیدہ بندوں میں چلے گئے دوسرا سنت ہے اس کو سنت سمجھ کے کیا تو اس کا ثواب بھی مل گیا اور اس کا انام بھی پا لیا تو معافی کے لیے تو میں ارز کیا کرتا ہوں جو کوئی زیادہ پڑھی لکھی ہے لوگوں والی بات تو نہیں ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ معاف کرنا اگر ہم اپنی سیکنڈ نیچر بنا لیں اور دوسرے کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیں تو ہم بڑی صحیح راہ پر چلے جائیں گے اب یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ دوسرے کو معاف کرنے سے پہلے ہی قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا جائے یہ بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ہمارے ساتھ زیادت کی کرتا ہے ہمارے ساتھ ظلم ظلم کرتا ہے میں تن کرتا مسکرا کے معاف کر دیجئے ٹھیک ہے جائیے تو اس کا ایک زبردست فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات ملتے ہیں دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ وہ حدیث آپ نے کہی کہ مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا معاف کرنے میں اور بار بار ایک ہی شخص سے نقصان اٹھانے میں بڑا فرق ہے ہم معاف کر دیں اور محتاط ہو جائیں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا آئندہ لنکھ کریں اس کو موقع نہ دیا جائے تو وہ حدیث بھی پوری ہو جاتی ہے جیسے ہم ہی ایک بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھی ان کے مرشد بی بی آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں مرشد ہونے ایک لائک ہوں ایسا نہیں ہے ایک محاورہ سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ جو اچھا ہے وہ اچھا دکھائی دیتا ہے تو اس کو آپ اس طرح کہہ لیجئے کہ جو نیک ہے وہ نیک دکھائی دیتا ہے تو بی بی میں کہاں سے نیک دکھائی دیا آپ کو یہ تو بتا دیجئے میں آپ لوگوں سے کم سے کم ایک لاکھ گناہ زیادہ گناہگار شخص ہوں نیک آدمی نہیں ہوں نہ میں کبھی نیکی کے قریب گیا مرشد ہمیشہ آپ اس کو مانیے جو واقعی صاحب علم ہو یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ رٹھے رٹھائی باتیں ہیں آپ دیسے پہلے لکھیں لوگوں سے سن لیں میں نے رٹھ لیں اسی نیت کے ساتھ کہ میں جب لوگوں میں بیٹھوں گا میں فیلم میں بیٹھوں گا تو میں یہ باتیں کروں گا لوگ واہ واہ کریں گے کہ بڑا پڑا لکھار بھی ہیں میں نے اس لئے شروع میں ارز کیا تھا کہ میرے پاس تعلیم نہیں ہے میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا نیک لوگوں میں کبھی بیٹھ نہیں سکا تو میں مرشد بن کے آپ کو کیا دوں گا اور دوسری بہت بڑی بات ہے اس کے اندر کہ ہم کہتے ہیں بیعت کر لیں یہ بیعت لفظ بیعت سے نکلا ہے بیعت کا مطلب ہے سوہدہ کرنا تو اسے اگر ٹرانسلیٹ کر لیں آسان لفظوں میں تو اپنے آپ کو فرخت کرنا جب ہم کسی انسان کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں بیعت مرشد تسلیم کر لیتے ہیں ہم نے بیعت کی ہم نے آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ فرخت کر دیا اس سینچ میں کہ ہم نے ایک عہد کیا ہے اس کے ساتھ اگر مرد ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دے گئے اگر خاتون ہے تو اس کا پلو کو اس کے ہاتھ میں دیکھیں کہ آج سے میں نے اپنی مرضی اپنے سوچ اپنے ارادے اپنی خواہشات سب ایک طرف رکھ بھی ہیں آج سے میرے مرشد جو کچھ مجھے کہیں گے میں اس پر عمل کروں گی اب یہ معاہدہ تو کر لیا جس نے بیعت کی ہے اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے اس کو بھی آپ سے ایک کمیٹمنٹ کرنی ہے جو نہیں کی جاتی گئی ہے وہ کمیٹمنٹ یہ ہے کہ مجھے جو کچھ رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے میں اس علم کے ذریعے اس انسان کی جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کیا میں اس کی تعلیم اور تربیت کروں گا اب اگر ایک صاحب کے جیسے ہم سنتے ہیں اخباروں میں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلان صاحب کے دس لاکھ مرید ہیں فلان صاحب کے پانچ لاکھ مرید ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہیمنلی پوسیبل ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی تربیت کریں وہ تو یہ پھر اس سنس میں ون سائیڈی ڈیگریمنٹ ہے اور یہ ون سائیڈی ڈیگریمنٹ نہ تو دنیا کا کوئی بھی قانون کسی ملک کا بھی قانون اس تسلیم نہیں کرتا کہ ون سائیڈی ڈیگریمنٹ ہو اور نہ ہی ہمارے دین میں اس کی کوئی اہمیت ہے تو آپ اگر کسی کو مرشد مانے تو ایسے آدمی کو مانیے جس کو آپ نے ایک لمبا رسہ لمبا رسہ اس مراد یہ ہے کہ آپ ریگلر لی اس کے پاس چار چھے مہینے گئی ہیں وہاں گئی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ خلاف شرع کوئی محرکت نہیں ہوتی انسان کا اتنی دیر میں پتہ چل جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ناپ تولنے پھر اس کے ہاتھ پہ بائیت کر لیں تو انسان سیکھتا ہے سلام علیکم سیر والیکم اسلام میرے دو تین چھوٹے کے سوال ہیں ایک تو زمنی سوال ہے جو آپ نے بسم اللہ شریف کا وزیخہ بتایا جو چیزیں جو چیزیں نہیں کھانے اس میں تین میں تو مشتری کیا کہ ان کی سمیل آتی ہے گوشت نہ کھانے کی بڑا گوشت نہ کھانے کی کیا لوجک ہوگی دوسرا آپ روزوں کے حالے سے بات کر رہے تھے تو اگر عرفہ کے روزے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں رکھا دورانے حج لیکن اس کی تاقید اتنی کی مطلب آتی ہے اور آپ کو چیزیں اس طرح سے لازم ہو گئی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ فرض ہیں تو اس بارے میں اور میرا جو تیسرا مین سوال ہے جو آپ سے بہت اکثر کیا جاتا ہے کہ اسمیعظم کے بارے میں اور آپ نے میں اسمیعظم نہیں پوچھنا جا رہے کوئیسٹن یہ ہے کہ لازٹ ٹائم آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے تو کیا مطلب وہ کام تو ہو جاتا ہے لیکن وہ جیسے اس کے لئے بڑا سخت حکم ہے تو کیا کبھی اولیاء کرام میں سے کسی نے اس کو استعمال کیا اور اگر اس کا اتنا سخت ریاکشن آتا ہے تو یہ اتنا پاپولر کیوں ہیں لوگ کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو آپ نے بیف کے کھانے کی بات کی بیف اس میں گائے کے دودھ کو بائیسے شفا قرار دیا ہے اور گائے کے گوشت کو بائیسے بیماری سمجھے آسیم ہے تو ایسے وضائف پڑھنے کے لئے جو بیف کھانے سے منع کیا اس کے پیچھے حکمت وہی ہے صرف دوسری بات آپ نے کیا پوچھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہمیشہ امت کی سہولت رہی ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترابی کی نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلسل کے ساتھ پڑھتے تو ہم پہ فرض ہو جاتی ہے اسی طرح روزیں آپ نے رکھے چھوڑ دیئے پھر کبھی کبھی کسی اور روز کا روزہ رکھ لیا کبھی تاکہ ہم پہ فرض نہ ہو لیکن عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے وہ جو آپ نے کہا بڑی سخت تاقید ہے وہ تاقید روایات کی ہے روایات ضروری نہیں کہ درست ہوں ہم نے اگر روشنی لینی ہے تو ہمارے پر چار ذرائع موجود ہیں نمبر ون پر قرآن پاک ہے کہ وہ بات قرآن پاک سے ثابت ہوتی ہو اگر قرآن پاک میں نہیں ملتی تو حدیث میں حدیث سے ثابت ہو جائے وہاں سے نہیں ملتی تو سنت میں ثابت ہو جائے وہاں سے نہیں ملتی ہے تو صاحب اکرام کے طور طریقے ان سے ثابت ہو جائے تو ان چار طریقوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ بالکل صحیح ہے اس پہ عمل کر لیا جانا چاہیے لیکن اگر کوئی بات ان سے ثابت نہیں ہوتی تو اس کو چھوڑ دیں وہ باطل ہے روایات کی بنیاد کہیں کہیں ہوتی ہے ایک ایک ایکزیمپل میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں ہمیں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں ایک کہانی بڑے تسلسل سے ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ جناب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کے لیے جاتے تھے ایک بار حج پہ تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے یہ اہد کیا کہ اگلے سال جب میں حج پر آوں گا تو میں پلکوں کے بل چل کر آوں گا پلکوں کے بل چلا تو جا نہیں سکتا تو اس کا انہوں نے ایک حل نکالا کہ ہر قدم پر وہ دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے تو پلکیں ان کی زمین سے ٹچ ہوتی تھی تو اس سے یہ ہو گیا کہ وہ پلکوں کے بل چل کر آ رہے ہیں تو جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک رات جنگل سے گزر رہے تھے تو نماز پڑھیں انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہاں بی بی راوی عباسری کھڑی ہیں تو آپ حیران ہوئے کہ جنگل میں اس رات کی تنہائی میں کہاں آ گئیں بی بی تو ان سے پوچھا کہ بہن آپ کیسے یہاں تو حضرت بی بی راوی عباسری نے فرمایا کہ میں نے زمانے میں شہرت سنی تھی کہ میرا بھائی پلکوں کے بل چل کے حج کے لیے جا رہا ہے تو سوچا میں بھی زیارت کر رہا ہوں تو لبو لہجے میں ایسی تنس تھی کہ جناب حضرت حسن بسری صاحب نے چونک کے ان کو اس طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ حضرت بی بی راوی عباسری کا تواف کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہن یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ جن کو زیارت کعبہ کا شوق ہے ان کو پلکوں کے بل چل کے جانا پڑتا ہے اور جن کو رب کعبہ کے زیارت کا شوق ہے ان کے لیے خانہ کعبہ خود چلا آتا ہے اب یہ روایت ہے جب جناب حسن بسری رحمت اللہ علیہ صاحب دنیا سے تشریف لے گئے وہ سکت بی بی راوی عباسری کی عمر چار یا پانچ سال کی تھی تو اس روایت میں صداقت نہیں ہے لیکن اصل میں یہ روایات اس طرح کی بنا دی گئیں جو ہمارے بزرگ تھے ان میں شاید تعلیم نہ ہو لیکن سٹریٹ وزنم بہت تھی ہیمن سائیکالوجی کے ایکسپرٹ تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انسان نصیت سے بہت دور بھاگتا ہے بجائے سبق سیکھنے کے انسان دور بھاگ جاتا ہے تو انہوں نے ایسی خوبصورت کہانیاں گھڑی ہیں کہ انسان کی دلچسپی رہے اسے غور سے سنیں اب اس ساری حقائط کے اندر جو ایک سبق کنوے کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم جیسے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں میں خانہ کعبہ کی زیارت کرلوں یہ خواہش کبھی نہیں کی کہ ہم رب تعالیٰ کی زیارت کرلیں اللہ ہمیں اتنا قریب کرلے کہ ہمیں اپنی زیارت کرا دے تو وہ ایک سبق دیا گیا کہ رب کی خواہش کرو رب کی پوجہ کرو رب کی عبادت کرو دوسری چیزوں کی خواہش نہ کرو یہ تو ایسی اتنی جو روایات ہمیں ملتی ہیں جو کہانیاں سنتی ہیں اس کے پیچھے حکمت یہی ہوتی ہے وہ سچ نہیں ہے لیکن وہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے ان کو ایک دلچسپ چیز بتائیے یہ جب ہم سکول میں پڑھتے تھے کلاس نائن اور ٹینٹ میں ہمیں انگلیش ہمارے ہیڈ ٹیچر پاہا کرتے تھے اس وقت تو ہمیں اس عمر میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کا یہ پڑھانے کا طریقہ ایکار کیا ہے کہ فارٹی فائی منٹس کا پیریڈ ہوتا تھا تو دس پندرہ منٹ پڑھا کے وہ ایک چھوٹی سی کہانی کوئی کوئی ایسی ہی چیز چھوٹکلا وہ سو کر دیتے تھے جب ہم بڑے ہو گئے ہوش آئی تو احساس یہ ہوا کہ تو بہا خوبصد طریقہ تھا پڑھانے کا اور ان کی وہ بتائیوی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں رب تعالی نے کائنات تخلیق کی اس میں جاندار پیدا کیے انسان بھی پیدا کیا تو چونکہ بہت انصاف پسند ہے رب تو اس نے منصفی سے انصاف سے ہر ایک کو پچیس پچیس سال دے دیئے انسان کو بھی پچیس سال عطا ہو گئے تو سبھی خوشی خوشی روانہ ہو گئے انسان تھوڑی دور جا کے واپس لوٹ آیا کہ یہ پچیس سال تو بہت کم ہے تو رب تعالی کے پاس آکے ریپیسنٹیشن کر دی کہ یہ باری تعالی ان پچیس سالوں میں میں کیا کروں گا کچھ اور دے تو تو رب نے کہا کہ میں نے تو سب کو ایکولی بانٹ کے دیا ہے تو اب تو میں بانٹ چکا اب کیسی دوں اسنی دیر میں ایک بیل آ گیا تو اس نے آکے رب تعالی سے ارسکی کے باری سالہ یہ پچیس سال بہت لمبی عمر ہے یہ کیسی بیٹے گی اس کو کچھ کم کر دے تو رب نے اس کے بیل سے پندرہ سال لیا اور انسان کو دے دی ہے کہ یہ لے لو اب انسان کی عمر چالیس سال کی ہو گئی چلا گیا پھر آ گیا نوٹ کے پھر وہی کہانی لفظ ہے تو ایک گزہ آ گیا اور اس نے ارسکی کہ ہماری سالہ یہ عمر کیسے بیٹے گی کچھ کم کر دو تو اللہ نے پندرہ سال لیے اور انسان کو دے دی ہے اب انسان کے عمر سوٹی فائیویئرز ہو گئی پھر آ گیا لوٹ کے تو رب تعالی نے اللہ کے پندرہ سال لیے اور اس کو دے دی ہے اب اس کے عمر ستر سال ہو گئی پھر لوٹ آیا اسی در میں کتے نے آکے وہی ارس کی تو اللہ نے اس سے پندرہ سال لیے کتے کی زندگی سے اور انسان کو دے دی ہے تو ہیڈ ٹیچر صاحب فرمانے لگے کہ آپ یہ دیکھئے کہ انسان پچیس سال تک سٹوڈنٹ ہوتا ہے نوکری نئی نئی شروع کی ہوتی ہے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں کمارے ہوتے ہیں یہ عیش کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی زندگی ہے پچیس سال جو وہ عیش میں گزار دیتا ہے اس کے بعد اس کی شادی ہوئی آتی ہے ماں باپ ریٹار ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں کی شادیاں ہونا ہوتی ہیں تو یہ زندگی کے گاڑی کو کھینچنا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو یہ اس کی بیل کی زندگی ہے کہ وہ تمام ذمہ داریاں نبھاتا ہے پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے تو وہ پندرہ سال اس کی اصل میں بیل کی زندگی کی ہوتے ہیں جب وہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو اب اس کے اپنی اولاد ہو گئی ہے اولاد ہو جانے کے بعد زوجہ محترمہ خاصی دلیر ہو گئی ہوتی ہیں تو اس کو کہتا ہے ہی گھر پہ پیٹھے کیا کر رہا ہے یہ جاؤ جا کی یہ سبزی یہ یہ لے کر آو اور ساتھ نصیحتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ آنکھیں منگر کے مت خریدنا لاس ٹائم لائے تھے خراب تھی بہت آک کر لینا اور جلدی آنا اس دن بچہ کہتا ہے میں بھی جاؤں گا تو اس کو کہتا آجو دوسرا اس بچے کو دیکھ کے دوسرا بچہ کہتا ہے میں بھی جاؤں گا اس کو بھی پکڑی لیتا ہے تیسرا کہتا ہے اس کو کندے پہ بٹھاتا ہے اب وہ جا رہا ہے پیچھے سے نصیحت ہی مل رہی ہیں اب ایک بازو پہ ایک بچوں کو بٹھایا ہے دوسرے پہ دوسرے کو دو بچوں نے ٹراؤزر کے دونوں سیرے پکڑے ہوئے ہیں اب وہ چل رہا ہوتا ہے تو کہا یہ گھدے کی زندگی ہے جیسے وہ بیچارہ کمہار بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور ڈنڈے بھی کھاتا رہتا ہے تو وہ یوں گھدے کی زندگی گزار رہا ہے اولاد بڑی ہو گئی ہے پوتے پوتیاں پیدا ہو گئے ہیں اب یہ بچارہ پرانے زمانے کا ہے اس کو نئے زمانے کی باتیں بری لگ رہی ہیں پوتے پوتیاں نئے دور کے ہیں آزاد ہیں وہ اپنے طور پر زندگی گزارنے چاہتے ہیں دادا ان کو نصیحتیں کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بے وقوف آدمی ہے اس کو کیا پتا کہ نئے زمانے کی روشنی کیا ہے تو وہ نے کہا کہ وہ اس کی اللہ کی زندگی ہے کہ پوتے پوتیاں اس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ پچھتر سال کروس کر گیا پوتے پوتیاں جوان ہو گئے بی بی مر چکی ہے ایک دن کوئی بہو آکے اس کو کہتی ہے کہ دیکھئے آپ اکیلے ہیں گھر چھوٹا ہے تو یہ جو پورچ ہے اس میں کافی جگہ ہے تو آپ کو سکون رہے گا آپ کی چاہپائی ہیں وہاں نہ شپٹ کر دیا تو اس کا بیٹ وہاں شپٹ ہو جاتا اب جو پوتا پوتی جانے لگتا وہ پوچھتا کہاں جا رہے ہو کہاں سے آئے ہو کیا کرنے جا رہے ہو تو کہتے ہیں ہر وہ کتے کی طرف بھونکتے ہی رہتا ہے کہاں وہ کتے کی زندگی گتا رہا ہے اب یہ انہوں نے تقسیم تو بتائی یہ بات ہے جب تکہ غالبین کلاس نائن میں ہم پوتے تھے لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی تو یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں جو روایات ہیں حکایات ہیں یہ سچ نہیں ہوتی لیکن ان میں وزڈم بہت ہوتی ہے جو ہم نے کرنا ہے وہ چاری جگہوں سے ویریفائی کر لیجئے چاروں میں سے کسی ایک جگہ سے ویریفائی ہوتا ہے تو اس کو خامشی سے فالو کر لیجئے سلام علیکم ویریفائی کر لیجئے ویریفائی کر لیجئے ویریفائی کر لیجئے دو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں ایک تو یہ ہے کہ شیطان کو قابو کرنے کے حوالے سے اعوذ باللہ شیطان اس پہ آپ سے روشن ڈالنے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر میں بیانات جو سنتا ہوں مسجد میں وہ کہتے ہیں جنت کے خاطر یہ کام کرو جنت حاصل ہوگی جنت کے خاطر لیکن میرا پانٹ یہ ہے کہ رب کی خوشی کے لیے اگر آپ کام کریں گے تو جنت تو خدمت میں لے گی آپ کو تو آپ کو جو بھی کام کریں اس کے اندر آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں رب کی خوشی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں نوٹ جنت کے لیے اس پہ ذرا یہ جو سننے کی بات ہے تو آپ نے بہت پولائٹلی کہہ دیا ہم نے تو یہ بھی سنا ہے جمعہ کے روز کہ لوگوں جنت میں کوئی گھرور نہیں ہے کچھ نہیں ہے جتنا اس مجد میں چندہ زیادہ دیں گے اتنا اچھا گھر وہاں بنے گا تو وہ ان باتوں کو چھوڑیے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اب جیسے شیطانی کے سلسلے میں میں نے آپ سے ایک بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے والے ایک شخص کو یہ نسخہ بتایا یہ مت کہو کہ اللہ شیطان کو احلاق کرے کہ وہ شیطان تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا گا کہ اس نے آپ کو شکست دے دی ہے آپ مغلوب ہو گئے ہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو وہ دب کے چونٹی کے برابر ہو گیا گا تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا میں اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کر لوں گا باقی یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو رب کی خشنودی کے لیے کریں اب رب کی خشنودی کے لیے جب ہم کرتے تو وہاں بھی غرض آ گئی کہ میری غرض اٹیچ ہو گئی ہے کہ مجھ سے رب خوش ہو جائے یہ غرض ہے بے غرض وہ بھی نہیں انہیں کی تو اگر کہیں انسان اچھے کام اس لیے کر لے کہ یہ سنت ہے اچھے کام اس لیے کر لے کہ میرے رب کا یوں ہی حکم ہے تو وہ بہت افضل ہو جائے گا اس میں کہیں غرض نہیں ہے لیکن بدنصیبی یہ ہے ہماری کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی trade agreement کرتے ہیں commercial agreement sign ہوتے ہیں بے غرض نہیں ہوتے اور پھر یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ نیکی کا کام کرنا اس کے اندر بڑی strong possibility کی موجود ہے کہ انسان بہنگ جائے گا میں اگر کسی کو یہ کہوں کہ میں اس غریب کے مدد کر رہا ہوں تو نیک کام تو بعد میں کروں گا پہلے گناہ کر گزرا میں کہ میں نے دوسرے کو حقیر سمجھا ہے اس کو غریب سمجھا جبکہ میرا اور اس کا مقام ایک ہی ہے میں بھی رب کے درد پر بیٹھا ہوں بھیکاری بن کے اس سے مانگ کر کھا رہا ہوں رب اتا کر رہا ہے میں کھا رہا ہوں وہ بندہ بھی رب کی دہلیس پر بیٹھا ہے اور رب سے لے کے کھا رہا ہے تو ایک فقیر دوسرے ایک بھیکاری دوسرے کو بھیکاری کیسے کہہ پائے گا ہم دون برابر ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آئے ہی کہ میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں کیونکہ نیکی اتنی ڈیلیکیٹ کیز ہے کہ نیکی اور تکبر میں ایک ہیر لائن ڈیفرنس ہے صرف جہاں مجھے نیکی کرتے ہوئی یہ احساس ہوا کہ میں نیکی کی تکبر ہو گیا تو مجھے لینے کے دینے پڑ گئے تو جب تک میں آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں میں اپنے مالک کے دوسرے بندوں کا خیال نہیں رکھ سکا جو مجھ پہ فرض تھا یہ مجھے رکھنا چاہیے تھا تو میں نیکی کی طرف دور رہا ہوں کہ میں نے رب کو راضی رکھنا آئے اس میں تھوڑا سا انسان کو محتاط رہنا چاہیے اور پھر ایک اور بہت بڑی بات ہے ہماری سمجھ میں اکثر نہیں آتی اگر ایک آدمی آیا اور مجھ سے دس روپے لے گیا تو میں اپنے اندر اگر لوگوں سے ذکر نہ بھی کروں تو بھی اپنے اندر ایک فخر پال رہا ہوں کہ فلا آدمی کو میں نے دس روپے دی ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ سے لے کے نہیں گیا وہ نبوی روپے مجھے دلوا کے گیا ہے رب تعالیٰ سے کہ میں نے دس روپے اس کو دیئے ہیں رب تعالیٰ دس گنا کر کے لوٹا دے گا تو دس میرے دیئے ہوئے واپس آگئے پلس نائنٹی روپیز رب کی طرف سے تو مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے جو مجھ سے کوئی لے کر گیا ہے تو جب میرے اندر یہ احسان مندی کا جذبہ آئے گا تو میرے دل میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ میں دوسروں کو کہوں گا کہ یہ میرے ساتھ نگی کر رہا ہے یہ عجیب سی بات ہے آپ اس کو رد کر دیں یہ کہ کیا فیلوسفیکل بات کر رہا ہے اس میں کیا حقیقت ہے لیکن یہ حقیقت ہے جناب فقیروں کوئی ایک ان کے مرشد صاحبان نے ایڈوائز دیتے رہتی ہیں جناب عزب اختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم لوگ ان سے ملے اس میں ایک بڑی حکمت ہے جب فقیر لوگ دنیا سے ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتے ہیں سوشل گفتگو بھی کرتے ہیں ان کے مسائل بھی سنتے ہیں ان کے اچھی چیزیں بھی سنتے ہیں تو انسانی ذہن ایسا ہے جس پر وہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں رہ جاتی ہیں وہاں تو عبادت کرتے کرتے اگر ذہن ادھر کو متوجہ ہو گیا جو کہ ہو جاتا ہے تو ہماری خشو خضو میں کمی آ گئی اگر ہم لوگوں سے کم سے کم ملتے ہیں لوگوں سے دور رہتے ہلکا پھلکا رہتا ہے اس پر کوئی بات چیز نہیں جمتے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اس پر مختلف نویت کے پروگرام ہیں ہم اپنے دلچسپی انٹریسٹ کے مطابق اپنے پروگرام دیکھتے ہیں وہ چیزیں ہمارے ذہن پر جمی رہتی ہیں اور جہاں ہمیں فرصت میسر آ جائے تو ذہن ہمارا ان کو دورانے لگتا ہے اسی لئے فقیر لو اس کا ایک یہ ارز کر دوں شاید پہلے آپ کے سام میں ذکر ہوا ہوگا یہ درویشی کے تین مراحل ہیں ایک پہلا درجہ ہے فقیر جب کوئی انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اور اس کی خواہ یہ ہوتی ہے کہ رب تعالی مجھے اپنی دوستی عطا فرما دے اپنا قرب عطا فرما دے تو اس پر دو تین طرح کے بوجھ لاب دی جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کی انا کو بریک کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ایگو ہے اس کی میں اس کو ختم کیا جاتا ہے اور اس کے لئے بنیادی چیز لوگوں کی خدمت ہے دوسرا فرض عبادات کے ساتھ ساتھ اس پر نفل عبادات کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے اس میں وہ پھر اس ہی بوجھ کے نیشے دبا ہوا چلتا ہے اس کے فرصت ہی نہیں ملتی کہ لوگوں سے مل سکے تو جب لوگوں سے نہیں ملتا ہے ٹی وی نہیں دیکھتا آخبار نہیں پڑھتا کتابیں نہیں پڑھتا تو اس کے ذہن پر سوائے رب کی اور کچھ نہیں ہوتا آہستہ آہستہ وہ مراحل تیہ کرتا وہ اوپر آتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس لیول سے پکیر کے لیول سے اٹھ کے اوپر آتا ہے دوسرے درجے میں جہاں وہ صوفی کہلاتا ہے جب وہ صوفی کے مقام پر آتا ہے تو اس پر سے اضافی عبادات کا جھٹا لیا جاتا ہے اور لوگوں کی درس و تدریس کی ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے وہ اگر اس ہی راہ پر کانٹینیو کرتا ہے جو کہ کرے گا کیونکہ اس وقت تک اتنا پختہ کار ہو گیا ہوتا ہے کہ بیٹھ بھی سکتا پھر تو اس سے اگلے مقام پر چلا جاتا ہے اس کو پیر کہتے ہیں فقیر صوفی پیر لیکن پیر ان معینوں میں نہیں جن معینوں میں ہم کہتے ہیں پیر سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب اقلدانش ہو جاتا ہے رب تعالیٰ نے جب روحوں کی تخلیق کی تو روحوں کی تخلیق کے بعد انہیں عالم عروا میں پارت کر دیا اب جب زمین پر کوئی جسم وجود میں آتا ہے تو اس سے آکھے اس جسم کے دل کے این سینٹر میں بہت باری خالی جگہ ہے وہ وائیڈ ہوتا ہے اس میں اس روح کو داخل کر دیتا ہے تو انسانی روح دل کے این درمیان میں وہ جو چھوٹا سا وائیڈ ہے اس وائیڈ میں بستی ہے جب وہ روح عالم عروا سے روانہ ہوتی ہے تو اس کے ذمہ صرف ایک ہی چیز دی آتی ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی تو جب کوئی روح زمین آنے کے بعد اپنے خالق کی طرف سرسری سا رجوع رکھتی ہے تو اللہ تعالی تو رحیم کریم ہے وہ اس کی ایک سرسری تو جو ہی کو قبول فرماتا ہے اور اس کو گھر کا سکھ اور آرام اتا فرما دیتا اس کے نام میں جو روح اس سے زیادہ ڈگری کا رجوع رکھتی ہے رب کے ساتھ اس کو رب تعالی دنیا بھی آرام و آسائش و نام اتا فرما دیتا ہے جو اس سے زیادہ رجوع رکھتی ہے اس کو اللہ تعالی علم تا فرما دیتا ہے اور جو رب کا ہو کے رہ جاتا ہے اس کو رب تعالی عقل تا فرما دیتا ہے اور اسنس آف وزڈم خود رب ہے تو وہ یہ جو پیر کا لفظ ہے وہ اس آدمی کے لئے استعمال ہوتا ہے جو صاحب عقل دانش ہو جائے علم کے مقام سے اوپر چلا جائے کیونکہ علم کے بعد عقل ملے گی علم انفیریر ہے عقل کے سامنے کہ علم ہمیں صرف یہ سکھاتا ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا لیکن عقل ہمیں سکھاتی ہے کہ اچھوں میں زیادہ اچھا کیا ہے تو عقل سپیریر ہے اس لئے پیر اس کو کہا جاتا ہے جو صاحب عقل دانش ہے تو خشو خضو کا سوال جن صاحب نے بھی پوچھا مجھ سے اگر ہم خشو خضو کے ساتھ رب کے حضور رہنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ایک تو ہے کہ قدرتی عمر ہے کہ انسان کے جسم کے کیفیات بات بہت لمبی ہو جائے گی یہ نہ ہو کہ آپ لوگ ہیٹے مارنے پہ آ جائے کہ کیا وقت ضائع کر رہا ہمارا انسانی جسم ہر انسان کے جسم کی کیمیسٹری ایک دوسرے سے نہیں ملتی جیسے ہمارے فنگر پرنٹ سے دوسرے ہمارا نہیں ملتا ہر ایک انڈویجول ہے اسی طرح باڈی کیمیسٹری ایک دوسرے سے الہدہ ہے ہماری ہمارا جو بلڈ پریشا ہے اگر اس کی مانیٹرنگ کریں ایک ویڈ کے لیے ہر گہنٹے کے بعد ہم بلڈ پریشا ریڈنگز لینے اور اس کو ہم گراف کی صورت دے دیں تو ہمیں حیرت ہوگی کہ روزانہ چوبیس گھنٹوں میں ایک وقت آتا ہے کہ بلڈ پریشا ہمارا پیک پر ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹوں میں ایک بار لویسٹ ایپ پر ہوتا ہے باقی ہلکی ہلکی ویرییشن رہے گی یہ جو بلڈ کی پیک اور لوز ہیں یہ ویری کرتے ہیں ہر انسان میں اس کی باڈی کی ویسٹری کی بجا سے ایک ہی وقت پر نہیں ہوں گے اسی در جو چاند ہے ہمارا وہ ہمارے بلڈ پریش پر اثر انداز ہوتا اس کا اتار چڑھاؤ جیس پانی میں ٹائڈ آتا چاند کی بیعہ سے اس بلڈ پریشر پر اثر انداز ہوتا خواتین کے جو سائیکل ہیں اس کا بھی برای راست تعلق چاند کی مومنٹ کے ساتھ ہے جب بلڈ پریشر میں ہمارے ویرییشن آتی ہیں تو ہمارے خشو و خضو میں بھی اسی ازا چینج آنے سلائٹ ویرییشن ہمیشہ رہے گی لیکن اگر وہ ایک حد سے آگے پڑ جائے اس پر فکر مند ہونا چاہیے کہ میں زیادہ دنیا میں ڈوپ تو نہیں رہا میں لوگوں سے زیادہ مل تو نہیں رہا جو میرا ذہن بھٹکنا شروع ہو گیا تو یہ خضو کا جن سوال کیا تھا اس کے بارے میں یہ عرض کر رہا سلام علیکم علیکم السلام شاہ صاحب خواب کا اور روحانیت کا آپس میں کیا تعلق ہے اور جو جس میں میں کتاب میں پڑھا تھا کہ جو دوسرے جہانوں کی جو سیر ہوتی ہے راہ سلوک میں روحانیت میں کیا اس میں انسان کا جس بھی چیزوں کو محسوس کرتا جب وہ دوسرے جہان رفاق کی وجہ سے جاتا یا صرف روح پر رسول لازول یہ خواب کا معاملہ خاصا ٹریکی ہے ویسے تمہیں اٹ ای لائٹر نوٹ پاہیستان میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ای لائٹر نوٹ یہ ارز کیا کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایک خواب نظر آ جائے تو ہم سرد پر دور سے نظر آئیں گے کوئی ہے جو میرا خواب سن لے مجھے تعبیر بسا دے حالانکہ خواب کے بارے میں بہت سی چیزیں خواب کی اصلیت کو چینج کر دیں گی سونے کے گھنٹے دو گھنٹے کہ اندر اندر جو خواب ہم دیکھتی ہیں وہ خواب نہیں ہوتی بلکہ ہمارے سٹمک میں جو پروسس چل رہا کھانے کو حضم کرنے کا اس سے جو بخارات اٹھ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن پر سر انداز ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی ویئرڈ قسم کے چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو تین چار گھنٹے سونے کے بعد خواب آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک سیفٹی ویلو رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو خواہشات ہماری پوری نہیں ہوتی کچھ عرصے کے بعد وہ شفٹ ہو جاتی ہیں ہمارے سب کانشنس پائن میں چلی جاتی ہم یہ سمجھتے ہیں سودہ خواہشات بڑی تعداد میں ہوتی ہیں تو ہمارا لا شعور وہ خواہشات ہماری خواب میں پوری ہوتی بھی دکھاتا ہے جو خواب ہم فجر کی نماز سے فورا پہلے دیکھتے ہیں یا نماز پڑھنے کے بعد سونے کے بعد دیکھتے ہیں وہ عام طرف پر ستھی خواب ہوتے ہیں لیکن ان خوابوں کی تعبیر کوئی صاحب علم کرے گا تو آپ جب بھی اپنا خواب بیان کریں کسی کے پاس دو چیزوں پر نظر رکھئے ایک تو دو بجے سے پہلے پہلے سنائی کیونکہ روحانیت میں دو بجے کے بعد سے دن کا زبال تائم شروع ہوئی آتا تو اس وقت جو تعبیر سنائی جائے گی وہ عام طور پر ضائع ہو جائے گا دوسری بات یہ انشورٹر لیجئے جس کو آپ خواب سنا رہے ہیں رب تعالی نے اس علم تعبیر عطا کیا ہے ایک زمانے میں میں کچھ ایسی ڈیوٹیز کر رہا تھا رہ جا جا کے جہا وضو کے لئے پانی ملنا بڑی دور کی بات ہے پینے کو بھی جو ویلیج پاؤنڈ ہوتے ہیں وہ ویلیج پاؤنڈ اویلیبل تھے اور ایک ایک ویلیج پاؤنڈ پہ دز دز پندر پندر گاؤں گزار کرتے تھے بارش کا پانی کٹھا ہوا ہوتا تھا جب وقت گزر جاتا تھا تو ایسا ہو جاتا تھے کہ گرین ہوتا تھا کائی جمی ہوئی ہے ان کے مہویش بھی وہیں پانی پی رہے ہیں وہیں ناہ رہے ہیں وہ خود لوگ وہ خسل وہیں کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں رفعہ حاجت وہیں تحارت وہیں ہو رہی اسی کو پیتے ہیں رات کو جب میں سویا مجھے کتوں کا بچپن سے ہی بہت شوق ہے لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ بچپن میں امی نہیں رکھنے دیتی تھی وہ جوتے پڑھتے تھے اگر میں لے آیا کسی پپی کو تو رات کو نکال دیتی تھی بڑے ہو گئے تو پھر اپنی ریزن تو جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کارے رنگ کا جرمن شیپرڈ ہے جو خاصا ریئر ہے بہت کم ملتا بہت ہی خوبصورت بڑا صحت مند تو میں بہت خوش بہا اگلی میں اپنے مرشد صاحب سے ملا تو میں نے ایسی خوشی سے ان سے ذکر کیا رات میں خواب میں بلیک جرمن شیپرڈ دیکھا بہت صحت مند بہت خوبصورت کتا تو انہیں نے یوں آن ٹڑی کر مجھے دیکھا کہ تم نے عبادات کب سے چھوڑی نہیں تو میں نے کہ جو میں ڈیوٹی پر تھا تو آج دس دن ہو گئے کہ یہ رب تعالی نے تمہ دی ہے یہ جو کتا تم نے دیکھا اتنا پلا ہوا خوبصورت کتا یہ تمہارا نفس ہے جو اللہ نے دکھا کہ تمہارا نفس عبادات نہ کرنے سے اس طرح پھل پھول گیا ہے تو اب خواب کیا تھا کی تعبیر کیا تھی بائیس بائیس سال کی عمر میں 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 پہلی جوب کی تھی یہ وہ دور تھا جب میں چالیس بائیس وظیف صبح اور چالیس بائیس وظیف رات کو پڑھتا تھا ایک بار رات میں خواب میں دیکھا کہ میں کسی بازار میں جا رہا تھا ایک صاحب مجھے ملے تو کہنے لگے تو میں پتا ہے اس میں آپ تشریف لائے ہوئے تو میں نے کہ جی نہیں تو میں فورا واپس گیا تو اس حویلی کے دروازے پر ایک ترمان کھڑا تھا تو obviously i could clearly make out کی وہ فرشتہ ہے تو میں اندر جانے لگا اس نے کہ رب جاؤ نہیں جا سکتے تم تو میں نے کہا کہ کیوں بس نہیں تم جا سکتے تو تم شیف لائے میں ان کو سلام کرنے کے لئے جانا چاہوں تم نہیں جا سکتے تمہارے داری نہیں تو میں نے لائک ایک ٹرو پاکستانی فرشتے سے بھی جود بولا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ 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 داری سے معاف فرما دیا لیکن وہ فرشتہ میرا خیال ہم پاکستانی اس باقب تھا اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے تو میں نے کہا چلو میں تم پوچھوا دیتا ہوں تو وہ مجھے پکڑ کے اندر لے گیا کافی وسیع سہن تھا ایک طرف برامدہ بنا ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ 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 تشیر بکھے ہوئے تھے کچھ اور لوگ ہوتے اب مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم تو بیانی نہیں کریں گے تو میں نے فوراً ان سے عرض کی کہ حضور یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہی تھی کہ تمہارے داری نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے داری سے معاف فرما دیا ہے تو آپ نے بڑی خوب سے سمائل دی تو فرشتہ اس کو جواب سمجھا وہ چلا گیا یہ خواب ختم ہو گیا میں یہ خواب کسی کو سنانی رہا تھا لیکن بیچینی تھی تو ایک دن میرے کولیگ میرے کمرے میں آئے مجھے کہنے لے کہ آپ کے سیکشن میں یہ میرے سب بزرگ ہیں بہت ہی نیک آدمی میرے پروسی ہیں بڑے نیک بزرگ ہیں ان کا کام فسا ہوا ہے تو میرے کولیگ تو چلے گئے وہ بزرگ میں سامنے بیٹھے تھے تو جو بھی ان کا کام تھا میں نے اپنے سیکشن میں کہا کہ کام ان کا کر دو وہ ہرا تک کام تو میں نے ان سے چائے کا پوچھا جب تک چائے آتی تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ یہ کہ کے گئے ہیں یہ تو بہت نیک بزرگ ہیں اور چہرے مغرے سے پتہ لگ رہا تھا بنا پر نور چہرہ تو میں نے ان کو وہ بھولیا اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اللہ کا صحیح نام بھی لینا آتا ہے تو انہوں نے خواب سن کے فوراں مجھ سے سوال گیا کہ میاں صاحب جا دے تم دروش شریف قصر سے پڑھتے ہو میں بہا امپریس ہوا کہ کیا is hitting at the head of the nail میں نے کہ جی تو کہنے لگے آپ نے ناغے کی ہیں دروش پڑھنے میں میں نے کہ جی ہوئے ہے کہ ان ناغوں کی تو معافی ہو گئی یہ آئندہ نہ کرنا اب دیکھئے خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا تھی تو یہ خواب کا معاملہ کچھ ایسا ہے یہ خواب عام طور پر سمبولک ہوتی ہیں تو اس کو translate وہی آدمی ہمیں کر کے دے پائے گا جس کے پاس علم تعبیر ہے تو یہ احتیاط کیجئے گا اور دوسری تیسری بات اس میں جو بڑی احتیاط والی ہے کہ کس ٹائم پر دیکھا جیس میں نے پہلے explain کیا بڑا important ہے اور چوتھی چیز یہ وہ تعبیر جو رکھ رہا ہے وہ آپ کی تعبیر بتانے سے پہلے آپ کی روح کو evaluate کر لے گا اپنے علم کے ذریعے کہ آپ کی روح لطافت کے کس مقام پر ہے تو ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کے پھر آپ کو تعبیر بتائے گا وہ صحیح ہوگی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ نے شیطان کے حوالے سے ذکر کیا تھا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شیطان نے جو غلطی کی تھی اللہ کے سامنے جو نافرمانی کی تھی اور انہیں تقبور کیا تھا وہ شیطان نے قصدن کیا تھا جان گوچ کر کیا تھا جیسے ہمیں خادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جنڈت میں جب وہ مردول ہونے سے پہلے تھا تو اس نے اللہ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے تو اس روحی مردول بانگیا تو یہ جب اللہ محفوز میں یہ لکھا ہوا تھا تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی تو اس نے وقتی کستن کی تھی یا بغیر چوائس کے کی تھی کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ نے کسی سے راضی ہوتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے تو اسے عنامات عطا فرماتا ہے وہ نیکی اور تقوی کے کس مقام پر ہے اس کو عنام اس کے مطابق ملے گا یہ شیطان در حقیقت جن تھا اس نے اس کسرت سے عبادت کی کہ وہ فرشتوں سے نمبر لے گیا اس کو عنام کے طور پر یہ ایکسس حاصل ہو گئی کہ وہ لاح محفوظ کو پڑھ سکے جیسے ہمارے کئی ایک اور اکرام کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ لاح محفوظ پر یہ پڑھ سکتا تھا یہاں تک تو آپ کی بات کے جواب میں اس کی عبادت کے جواب میں اس اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مجبور محض نہیں پیدا کیا ایک حق تک اس کے پاس اختیارات موجود ہیں یہ صرف فرشتہ نہیں تھا یہ جن نہیں تھا یا شیطان نہیں تھا جس نے سوال کیا فرشتوں نے بھی یہی سوال کیا تھا لیکن فرشتوں نے انکار نہیں کیا سوال کیا تھا کہ یہ ماری تعالیٰ یہ زمین پر فساد پھیل آئے گا تو رب تعالیٰ نے جواب دیا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو فرشتوں نے فورا انکم کی تعمیل کر لی اس نے انکار کر دیا کہ اس کو تقبر تھا اپنی عبادات کا کہ میں ایسے انسان کو جو جس کی تخلیق مٹی سے ہے میں آتش سے بنا باؤں میں اس سے سپیریر ہوں میں عبادت گزار ہوں میں نے کائنات کے چپے چپے پر اللہ کو سجدے کیے ہیں تو میں اپنے سے انفیریر کو سجدہ کہہ سکر ہوں تو وہ اس نے کو غلطی کر لی اگر وہ غلطی کر کے معافی مانگ لیتا اور حکم کی تعمیل کر لیتا تو بچ جاتا اس نے غلطی بھی کی اور اس کے بعد پھر تقبل بھی کر گیا اس میں پھر گیا یہ جو جنات کی تخلیق ہوتی ہم اکثر کہتے ہیں کہ آگ آگ سے بنے ہوتی ہوتی سے بنے لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آگ ہمیں نظر آتی ہے یہ کیوں نہیں نظر آتے اصل میں آگ کی بھی کئی درجے ہیں جیسے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ it's hot it's very hot it's red hot it's white hot white hot حددت کا آخری درجہ ہے red hot اس سے نیچے کا کبھی آپ کینڈل جلائیے اور اس کے شولے کو غور سے دیکھئے اس کے جو شولے کا اندرونی حصہ ہے بلکل لاندر کا حصہ وہ سرخی مائل یلو دکھائی دیتا ہے اس کے باہر کا جو area ہے وہ یلو ہوگا اس کے ارزگیرد ایک اور رنگ ہوتا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ہیٹ کا آخری درجہ پر ہے لیکن اگر آپ شولے کے قریب لے جائیں گے انگلی تو فوراں جل جائی ہم احران ہوتے ہیں کہ شولے کے قریب اس کو تلس تو کیا نہیں یہ جلی کیسے وہ رنگ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو جن اس ٹیمپریچر پر بنے ہوا ہیں تو اس لئے ہمیں دکھائی نہیں دیتے وہ شکل بدل لیتے ہیں آپ کسی محمد کی شولے کو اس کے اوپر کوئی سی چیز رکھ گلاس کوئی اور چیز وہ شولہ شکل اختیار کر جائے گا تو یوں شکل اختیار کر لیتے ہیں انسان ہوتے ہیں ان کے پاس جیسے علم ہوتا ہے اپنے کل کے بارے میں ایڈوائس لینا اپنے فیوچر کے بارے میں ایڈوائس لینا یا پوچھنا یہ گناہ کے نیچے یا نا پسند دیدا چیز کے نیچے آتا یا یہ جائز ہے انسان کے پاس علم دو طریقے سے ہوتا ہے ایک جو رب کی طرح سے وضیعت ہو جاتا ہے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو علم کو کماتے ہیں جس کو ہم علم قصبی کہتے ہیں کہ انہوں نے محنت کی ہے جیسے میں تھوڑی در پہلے عرض کر رہا تھا کہ رب تعالی جب کسی ہوتا ہے تو اس کو علم عطا فرما دیتا ہے اب وہ راضی کیسے ہوا ویسے تو مالک ہے کسی طوائف کو بخش دے گا کہ اس نے پیاسے کتھے کو پانی پھلا یا تھا بخش دے گا مالک ہے نہ بخش نے پر آئے تو کسی کو بھی گردن سے پکڑ لے ذرا سے غلطی پہ لیکن عام طور پر ان لوگوں کی کتائیوں سے وہ نظریں پھیر لیتا ہے اس کو تو انعام عطا کرتا ہے اب وہ انسان کے اپنے اندر تقویے کا لیول کیا ہے اس کے مطابق علم میں نہ ہوگا جب ہم کسی واقعی کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو وہاں یاد رکھئے کہ نہ تو آپ کو دعوی ملے گا کوئی نہ وہاں کسی کہانیاں بیان کیے جائیں گے کہ وہ فلا آدمی آیا تھا میں نے اس کے لیے دعا کی اس کا یہ کام ہو گیا وہ اپنے کو چھپائے رکھے گا ایسے آدمی سے جب آپ بات کرتی ہیں تو وہ عام طور پر جب آپ سے بات کرے گا اس کی بات میں دعویٰ نہیں ہوگا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یہ پڑھ لی جی رب تعالی محرمان ہے وہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دے گا وہ در حقیقت اپنے آپ کو بچا رہا ہے کر تو اس نے دعا دی اگر مسائب کشف ہیں یا ایسے مقام پر دعا قبولیت کے بھی لیولز ہیں کچھ لوگ ہیں جو سجدے میں گر 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 رہتے ہیں اللہ کے حضور تو دعا ہے کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے کچھ لوگ ہیں جو صاحب عمر کہلاتے ہیں وہ دعا نہیں مانگتے صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ جو رب تعالی تمہارا یہ کام کر دے گا تو اللہ دعا قبول کر لیتا کہ وہ جو کہنا ہے وہ دعا قبول کر لیتا کچھ لوگ ہیں جو صرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے دعا کہا انہا نے آنکھیں اٹھائی کیا دعا ہو گئی چلے گئے کچھ لوگ ہیں جو صرف سوچتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے اب ایسے لوگ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں کہ میں دعا کر دی جاؤ اللہ سمانہ یہ کام کر دے گا وہ آپ کو چکی پیسنے پر لگا دیتے دعا تو خود کر دی اب ان کو جواب بھی آگیا کہ یہ کام ہو لیا گا لیکن آپ کو رب کی طرف دھکی لنے کے لیے آپ کو چکی پیسنے پر لگا کہ بی بی وظیفہ کم اکیس دن اتنا پڑھ لو اس سے وہ آپ کو رب کی طرف دھکی لگا ہے اور اپنے سے دور کر رہا ہے کیونکہ جو واقعی اللہ کے راہ پر چلنے والا آدمی وہ آپ کو اپنی طرف نہیں بلائے گا وہ اپنے آپ سے آپ کو دور دکی لے گا اور آپ کو کہہ گا پر لو ہو جا گا کام تمہار جاؤ وہ جو ابھی کسی نے شروع میں ایک سوال پوچھا تھا کہ دوارہ دعا کے لئے آگے تو میں اینٹ ماروں گا وہ ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ میرا کیا کام ہے میرے پاس ہے کیا میں تو اللہ کا بڑا محتاج بننا ہوں میں کیوں کسی انسان کو اپنے پاس بار بار بلاؤں تو میں اس کو کیوں نہ کہ جو یا یہ چک کی پیس ہو ہو جائے کام تمہارا یہاں تک اگر بات رہے تو سنت ہے دعا کر رہا لیکن اگر کسی انسان کو آپ نے اس سے آگے کچھ سمجھ لیا کہ یہ میری مذہد کر دے گا یہ میرا یہ کام کر دے گا وہ شرق ہو جائے تو کوئی بھی فقیر آدمی آپ کو اس طرف جانے نہیں دے گا پھر وہ ڈنڈے مارتا تو وہ بی بیاں یہ کہتی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ دوبارہ میرے پتھاؤ گے میں ماروں گا ایسا نہیں ہوتا جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ کو مشرط مانا آپ نے بات کی کہ ایک طرف کا وہ بیعت کرنی تو بہت سے لوگ یہاں پر ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں جن کو رحم نمائی کی ضرورت ہے اور وہ ڈھونگتے ہیں وہ بندہ جو کہ ان کو help کر سکے وہ آپ کے ویڈیوز بھی سنتے ہیں آپ کے بکس بھی پڑتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں بہت سے تو آدمی بھگتتا رہتا ساری عمر اس بات کو بہت کچھ سننے کو مل جاتا تھا ابھی کسی نے یہاں سے سوال پوچھا تھا کہ مومن ایک سوراک سے دو بار نہیں دسا جاتا دشوار ہو جاتا کسی کو اس طرح پوائنٹ کرنا لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آپ ذرا تلاش کیجئے ایک سے ایک اچھا سائی بیل میں آپ کو ملے گا جیسے میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ یقین مانیے میں پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں میرے پاس کیا ہے آپ کو بڑے بڑے اچھے لوگ مل جائیں گے تلاش کیجئے جہاں جا کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا ان لوگوں سے مل کے بڑے بڑے نیک لوگ ملیں گے آپ کو آپ تلاش کر لیجئے یہاں آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے کوئی جگہ اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہے ڈھولی کے اور اگر آپ بڑے لاجانی اور الٹی سیدھی باتیں سننے کی شوقین ہیں ٹیکس پینسٹ کر دیجئے میں جواب دے دوں گا میں خوش ہوں گا کہ چلو ایک آدمی تو مجھے نیک سمجھ رہا ہے تو آپ کے شوہر نظر نہیں آتے ہیں وہاں میں دیکھا تو میں تو ڈر گیا کہ یہ جو صاحب مزار پر میں کے پاس آیا وہاں میں فاتح خانی کے لیے کہیں وہ مجسم حالت میں تو نہیں نکل آئے باہر جی اوکم اوکم اسلام علیکم والیکم اسلام آپ نے بات کی کھن یہ کی تو مجھے چار پچھا ہے تو میں جب وہاں بہتا تھا تو ایک بزرگ بٹھے ہوئے تھے وہاں میں انہوں نے ہوایٹ مجھے سحمت پہن نگی ہوئے تھے وہ ہوایٹ خوٹھ سکتہ پہن ہوئے اور ہوایٹ ٹوپی پہن ہوں وہاں آپ کی تھی چاہے تھے وہ صاحب پہن جناسہے انہوں پہر کون تھی بھائی بات یہ ہے کہ نہ میں نے ان کو وہاں دیکھا نہ میں ان سے باقی تو میں آپ کو کیا بتا پاہوں گا کہ وہ کون تھے وہاں صرف مولانا روم نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا وہاں مولانا روم کے مرشد جناب شاہ شمس طبریس تھا وہ بھی موجود ہیں اگر آپ کونیاں گئے ہیں تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جناب حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ صاحب مزار بہت بڑھا ہے اور ایک حجوم ہے جو وہاں ہے ان کے مرشد جو ظاہر ہیں روحانیت میں ہم سے آگے ہوں گے جو مرشد ہے وہ آگے ہیں ان کا مزار چھوٹا تھا ہے اور وہاں بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو یہ اولی اکرام کا اپنے ایک مزاج ہوتا ہے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ دور بھاگتے ہیں جو جتنے بڑے بلند مقام پر ہیں اتنی دور بھاگتا ہے قلق خدا سے شاہ شمس تبریز بہت بڑے مقام پر تھے تو فقیروں کا جو مزاج زندگی میں ہوتا ہے وہی مزاج ان کے مزار سے جلگتا ہے تو شاہ شمس تبریز عام لوگوں سے دور رہتے تھے وہی کیفیت ان کے مزار پہ ہے اگر ان کے مزار سے شاہ شمس تبریز صاحب کے مزار سے آگے چل جائیں گے کلو کلو ڈیڑ کلو کلومیٹر ایک اور مزار ملے گا آپ کو جب آپ وہاں جائیں گے اب مجھے نام ان کا نہیں پتا نہ میں وہاں گیا ہوں کبھی تو آپ کو وہاں جو خجبو آئے گی اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی صاحب وہاں ملے تھے مولان روم کے جو باورچی ہیں ان کے مزار سے چار پانچ کلومیٹر پہلے ان کا مزار آ جاتا ہے شاہ شمس تبریز صاحب کے مزار سے جب جائیں گے تو یہ رائٹ سائٹ میں مزار آئے گا مہا جائی وہاں آپ کو ایک خجبو محسوس ہوگی اس خجبو سے آپ کو ان کا احساس ہو جائے گا کہ یہی صاحب وہاں تھے یہ غیباً مولان روم کے شاگرزوں میں سے ہونا چاہیے میں پہچانتا نہیں ہوں ایک بیسے میں آپ سے ارس کر دے رہا ہوں جی سلام علیکم سلام سلام علیکم دیکھو خواب میں جب مرشد صاحب سے آپ کی ملقات ہوتی ہے یا میری ہو کسی اور کی ہو تو مجھے اس خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی بڑے بلند روحانی مقام پر پہنچ گیا جو میری ملقات ہو رہی ہے تو اگر میرے مرشد صاحب خواب میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مرشد صاحب کی توجہ مجھ پر مرکوز ہوئی ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تو یہ مہلوانی میں نے مرشد صاحب کی ہے میرا کوئی کنٹیویشن نہیں ہے اس میں چونکہ مرشد صاحب کا روحانی مقام بہت بلند ہے تو جو کچھ انہوں نے فرمایا میں روحانی طور پر اس مقام تک نہیں آیا اس لئے مجھے یاد نہیں رہے گا اسی طرح ہم جب خواب میں کچھ سہر سہر و تفریق کرتے ہیں تو بہت سے نائنٹی پرسنٹ چیزیں جو دیکھی ہوتی ہیں بھول جاتی ہیں اس لئے کہ وہ ہم روحانی طور پر اس مقام پر نہیں ہوتے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں یاد رکھ سکیں تو روح نے دیکھا ضرور لیکن بھولا دیا مرشد صاحب کے تو آنے کا یہ ہے جہاں تک پاکستان کی بات ہے بات یہ ہے کہ کلیرلی ایک چیز بیان کر دی گئی کہ جیسی قوم ہوتی ہے اس پر ویسے حاکم مسلس کر دیے جاتے ہیں تو میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں ٹی وی پر بھی جس چینل پر بھی جاؤں میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اچھے حکمرانوں کی امید مت رکھئے اس لئے کہ رب کا قانون ہے وہ دو چیزیں ایک وقت میں کام کر رہی ہیں ایک law of nature ہے law of nature ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھر ہو گیا اسی کو قرآن میں کہا گیا گھر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے جیسے ہم ہیں ویسے ہی حکمران ہمیں مل رہے ہیں اور یہ ایسے ہی ملتے رہیں گے لیکن دوسرا جو ہے law of nature کے ساتھ ساتھ جو چیز کام کر رہی ہے وہ designs of nature ہیں ہاں رب تعالیٰ کے اگر یہ designs ہیں کہ اس سے پاکستان سے کوئی کام لینا ہے کوئی خدمت لینی ہے تو رب تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے گا کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور جو یقین ہو جائیں گی ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے رب تعالیٰ ویسے بھی اپنے بارے میں کہتا مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا تو رب سے ہم اچھے گمان رکھیں اللہ اچھا کرے گا انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہوگا اسی بات نہیں ہے اور وہ زیادہ دیر کی بات بھی نہیں رہ گئی it's not matter of years now it's just around the bed آپ نے دوہ بدب آز سے آپ نے زیادہ پاکستان کے لیے بتویا قenkoulationsاختہ ی affect ۖ بھی take ۖ ۖ تہ ۖ ۖ ۖ ۖ تہ ۖ آپ سے اجازت چاہوں گا میں سلام علیکم